جو شخص اس کو پابندی سے پڑھتا ہے اور احتیاط یہ کر لیتا ہے اس کی کہ اس شورج کی روشنی نمدار ہونے سے پہلے پہلے ہی سے پڑھ لیا جائے تو اس کے انعامات بے پناہ ہیں اگرچہ یہ میں بتا دوں کہ اس کے اثرات بہت دیر میں آتی کیونکہ بہت دیر پاہیں اس لئے دیر میں آئیں گے پہلا اثر تو اس کا یہی آتا ہے کہ لوگ جو آپ کو نہیں جانتے وہ بھی آپ کو سلام کرنے لگے دنیا میں کہیں چلے جائیے لوگ آپ کو سلام کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو اپنی مخلوق میں باعزت کر دیتا ہے اس کے اگلے اثاث یہ آتے ہیں کہ اگر انسان کو دھوک لگی ہے وہ کسی اور سے ذکر نہیں کرتا کہ مجھے بہت سخت بھوک ہے پانچ دس منٹ کے اندر اندر کوئی ایک آدمی آئے گا اور آپ کو بہترین کھانا دے جائے گا کوئی آف سیزن فروٹ کھانے کو دل چاہا تو انسان بیٹھا کسی سے ذکر نہیں کرتا بس اپنی اس خواہش کو دبا رہا ہے تو پانچ دس منٹ ہی میں کوئی آدمی آئے گا اور آپ کے سامنے وہ ہی فروٹ رکھتے گا کہ ہلی بکھا لیجئے اگر انسان پھر بھی پڑھتا رہے تو اگلی منزلوں کو چلتا ہے اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں انسان کی کوئی ضرورت آئی اس کے پندرہ بیس منٹ میں اس ضرورت کے مطابق پیسے آگئے ہیں کوئی نہ کوئی دے جائے گا اور اگر انسان پھر بھی اللہ کو پکارتا رہا اسی آیت کے ذریعے تو اگلی منزل یہ آئے گی کہ ضرورت پیدا ہونے سے پندرہ منٹ پہلے اس کی ضرورت کے مطابق پیسے ٹیبل پر پڑھے ہوں گے اور پھر بھی اگر اللہ کو یاد کرتا رہا اللہ بندہ اگلا مقام وہ آتا ہے کہ ایک آدمی ریوالور لے کے قتل کرنے کے نیت سے آیا ہے جو ہی اس کی نظر آپ کے چہرے پہ پڑھے گی تو سلام کر کے واپس چلا جائے گا اس کے علاوہ اور بے تہاشا فضل و کرم ہیں اللہ کے جو اس آیت کی برکت سیان میں لگتے ہیں لیکن یہاں ایک نکتہ ضرور ارز کرو کہ اس نیت سے اسے پڑھا نہ جائے نیت یہ نہ ہو نیت یہ ہو کہ میں اپنے رب کا ذکر کروں کہ ہم تیرے احسان مند ہیں کہ تُو ہمارے اس تحقاق کے بغیر ہمیں سب چیز عطا فرماتا ہے تو جب انسان بار بار یہ اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں تو یہ وعدہ ہے کہ شکر ادا کرنے والوں کی نعمتیں بہتا دی جاتی ہیں فریمان جاتا ہے موسیقی